سلف کے قصوں سے عبرت لینا یہ بھی علم ہے اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں دو فائدے ہوتے ہیں ایک دینی تقویت دل میں پیدا ہوتی ہے دو بروں کی زندگی دیکھ کر ان کے برے انجام کو دیکھ کر آدمی عبرت لیتا ہے اور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةُ لِعُلِ الْأَلْبَابِ سوری یوسف میں اللہ نے کہا ان پچھلوں کے قصوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے عبرت کس کو کہتے ہیں ایک چیز کو دیکھ کے آدمی دوسری چیز کو اس پر قیاس کرے کہ پچھلے قوم انہوں نے غلط کام کیا اللہ کی سزائی اگر میں بھی وہ کروں گا اللہ کی سزا مجھ پر آئے گی ہے پچھلے لوگ دین پر جمیں اللہ نے ان کی مدد کی میں بھی اگر دین پر جمتا ہوں اللہ میری بھی مدد کرے گا اس کو عبرت کہتے ہیں کہ دوسروں کو دیکھ کے سبق لینا یہ چیز بھی علم کا ایک بہت اہم باب ہے اس میں سلف کی جو واقعات ہیں ان کا متعلابی علم طلبہ میں ہونا چاہیے بعض وقت ہم کیا کرتے ہیں عقیدہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں فقہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے دھیرے دھیرے ہمارے اندر ایک قصاوت پیدا ہو جاتی ہے بیس مباسہ حلال ہے کہ حرام ہیں سنت ہے کہ بدات ہے شرک ہے کفر ہیں جائز ناجائز یہ واجب ہیں کہ مندوب ہیں مستحب ہیں مباہ ہیں کیا ہے یہ محرم ہیں اس میں کراہت ہے کیا ہے مکروہ ہے بعض وقت اس طرح کی علمی بحثوں میں ہمارے قلوب میں سختی پیدا ہو جاتی ہے اس علم کی وجہ سے نہیں ہمارے اس علم کو غلط طور پر لینے کی وجہ سے اس کے لئے ضروری ہے کہ آدمی رقائق محدثین نے کیوں باب قائم کی ہے رقائق امام بخاری نے کتاب الرقاق صحیح بخاری میں قائم کیا دل کو نرم کرنے والی چیزیں ہیں پشلے قوموں کے واقعات اللہ کی عظمت کی باتیں جہنم جنت کا تذکرہ برے قوموں کے برے انجام یہ اس کو پڑھنا چاہیے اس سے سبق لینا چاہیے تاکہ ہمارے قلب میں سختی پیدا نہ ہو ہمارے دل کے اندر خیر باقی رہے دل اگر سخت ہو جائے تو علم کے باوجود بھی آدمی گمراہ ہو جاتا ہے یہود سے ہم نے یہی سیکھا ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک فہیک الحجارتی او اشد قصوا ان کی معاصیت کی وجہ سے ان کی دل سخت ہو گئے تو ہمارے لئے بھی ضروری ہے کہ اپنے دلوں کی سختی کو ہم دور کریں کیسے ہوگی سختی دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے انبیاء صحابہ صلف کے واقعات ان کو پڑھ کے دل نرم ہوتا ہے کہ کتنے مجاہدیں انہوں نے کیے کتنا دین پر استقامت انہوں نے اختیار کی کتنا عمل کرنے والے لوگ تھے ان کی زندگی دیکھ کر ایک نورانیت دل میں محسوس ہوتی ہے یہ ضروری ہے تو قصے انبیاء کے صالحین کے پڑھنا یہ بھی علم ہے یہ بھی علم ہے یہ نہیں لیکن خرافاتی قصے فلانے بابا تھے انہوں نے ایسا کر دیا تو ایسا ہو گیا مرے بے کو زندہ کر دیا یا منکر نقیر کو پٹائے کر کے بھگا دیا ایسے بھی قصے ہیں کہ منکر نقیر قبر میں فلانے بزرگ کے مرید کے پاس آئے بزرگاہ خوب مار کے بھگا دیا میرے مرید سے پوچھتا ہے روتے روتے گئے ہو اللہ کے پاس لمبا واقعہ ہے پورا واقعہ بہن کرنے کی صورت بھی نہیں ہے تو اس طرح کی خرافاتی واقعات بچنا چاہیئے سے بچنا چاہیئے سے سالاتشو کی خاص ب Rabbi سالاتشو کی خاص بھی نظر سالاتشو کی خاص روئی سالاتشو کی خاص بіб roster آپ� Swan آپ یں آپ